آج مشوبے کا زالہ ایک اٹھارہ سال کے بچے نے بھیجا ہے اس بچے نے انگریزی میں قرآن پڑھا اور وہ قرآن پڑھنے کے بعد جو اس کی سمجھ میں آئی بات وہ اس نے لکھ بھیجی اور اس نے یہ پوچھا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جنت میں شراب ملے گی تو وائن کا لفظ اس نے پڑھا انگریزی میں تو اس نے کہا کہ وہاں شراب ملے گی تو اس نے اپنے والد سے یہ پوچھا کہ اگر وہاں شراب ملے گی تو یہاں شراب کیوں منع ہے دنیا میں اگر جنت میں ہمیں لا پاک شراب مہیا کریں گے وائن کا لفظ اس نے کہا وہ وائن وہاں مہیا کریں گے تو یہاں وائن پینے میں کیا بات ہے آپ یہ فرمائیے کہ یہ اس بچے کو جواب تو دینا ہے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سوال تو اچھا بچوں کو سوال پیدا ہوتا ہے پہلی بات تو اسی لئے تو وہاں ملے گا شراب اور یہاں اسی لئے حرام کیا ہے کہ وہاں ملے گا کیونکہ یہاں اس لئے منع کیا ہے کہ وہاں اجازت دی گئی کیونکہ یہ تو ٹیسٹ ہے کہ یہاں آپ نہیں پینے گے تو وہاں آپ کو ملے گا اب وہ ٹین ایج بچے سکول جاتا ہوگا اب اس کو پتہ ہے کہ کلاس روم میں جس چیز کی اجازت ہے وہ اگزامینیشن ہال میں اجازت نہیں ہے اور اگزامینیشن ہال میں جس چیز کی ممانعت ہے وہ گریجویشن کے وقت اس کی اجازت ہے ٹھیک ہے نا اس لئے کہ آپ ٹیسٹ اور اگزامینیشن ہال میں جب بیٹھے ہیں تو بڑی پبندیاں آپ پہ لگیویں ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے لیکن جب آپ ریزلٹ آؤٹ ہوگا گریجویشن ہوگی اس وقت تو آپ کو پھول پہنائے جا رہے ہیں مٹھائیاں کھلائی جا رہی ہیں تو یہ دنیا اصل بھی یہ اگزامینیشن ہال ہے یہ ٹیسٹ ہے اسی بات کا کہ یہاں آپ کو روکا ہے کہ یہ نہیں کرنا اور جس نے پبندی کر لی وہاں شپا لے گا وہاں اس کو ملے گا اور پھر دوسری بات یہ کہ دنیا کے اندر ہی جیسے میں نے بتایا کلاس روم میں جس چیز کی اجازت ہے وہ اگزامینشن ہال میں اجازت نہیں اگزامینشن ہال میں جو چیز منا ہے وہ گریجویشن پارٹی کے اندر اس کی اجازت ہے تو دنیا میں مقام بدلتا ہے تو سٹیٹس بدلنے سے حکم بدل جاتی ہے چیزوں کا منع ہو وہاں اس کی اجازت ہو دنیا میں ایک چیز کی اجازت ہو وہاں منع ہو تو یہ تو بالکل کامن سینس ہے کیونکہ جب سٹیٹس جی جگہ کا بدلتا ہے بلکہ دنیا میں آپ پاکستان کی سرد سے امریکہ کی سرد میں آتے ہیں کتنا کچھ جو پاکستان میں اس کی اجازت ہے امریکہ میں منع ہو جاتا ہے کتنا کچھ جو پاکستان میں جو ہے وہ منع تھا امریکہ میں اجازت ہو جاتی ہے تو دنیا کے ملک اور خطے بدلتے ہیں حکم بدل جاتا ہے تو یہ تو دنیا اور جنت کا معاملہ ہے تو یہ خطے جب بدلیں گے تو حکم کیوں نہیں بدلے گا بدل سکتا ہے تو لہذا یہاں اگر منع کر دی شراب تو وہاں اجازت دے دی کہ جس نے منع کی تھی اس نے اجازت دیا ہے لہذا اس میں علام علام کا مسئلہ ہی نہیں ہے ہمیں کوئی objection ہی نہیں اور دوسری بات ہے کہ دنیا میں چار سے زیادہ شادیاں بھی تو منع ہیں وہاں تو ستر رہے ہوں گی یہ سوال کیوں نہیں پیدا ہوا تو اس طرح تو آپ کتری چیزوں میں آپ یہ سوال کریں گے تو پھر یہاں ستر بیویاں کریں گے کیونکہ جنت میں ستر بیویوں کی اجازت ہے ٹھیک ہے نا اور پھر تیزی بات یہ ہے کہ جنت کے اندر نماز نہیں پڑھ سکیں گے آپ کہیں کہ جنت میں نماز نہیں پڑھ سکیں گے تو دنیا میں ہم کیوں پڑھیں سب سے پہلے تو آپ نماز کا انکار کریں نا اور وہاں آخرت میں قرآن نہیں پڑھ سکیں گے وہاں قرآن آپ کو کہاں ملے گا یہ تو دنیا میں ہے لہذا دنیا میں قرآن آپ نے پڑھے کیوں اس بچے جو قرآن سٹیڈی کیا ہے وہ کیوں سٹیڈی کیا ہے کہ آخرت میں قرآن نہیں پڑھیں گے آپ نے یہاں کیوں پڑھ لیا اس کا مطلب بھی ایک چیز نے جزیات کی لائن لگی ہوئی ہے کہ دنیا کے جو احکام اور امور ہیں وہ الگ ہیں اور آخرت کے احکام امور الگ ہیں اب جنتوں کے اندر جنتیوں کے داڑی نہیں ہوگی اب آپ یہ کہیں لہذا یہاں بھی ہم داڑیوں مڈا لیں گے تو بھئی اس لیے تو نہیں ہوگی کہ یہ سارا ٹیسٹ ہے یہ دنیا ٹیسٹ ہے اسی وجہ سے یہ آرزی ہے کیونکہ ٹیسٹ کی جو جگہ ہوتی ہے وہ ٹیمپریری ہوتی ہے ایسے ہی ہے ایگزامینیشن حال کے اندر دو یا تین گھنٹے کے لیے جاتے ہیں بس اس کے بعد کھنی کو بلکہ زبردست سے نکالا جاتا ہے اسے یہاں بھی ہمیں زبردست سے نکالا جاتا ہے مرنا کوئی نہیں چاہتا تو اس کا مطلب یہ جو ایگزامینیشن حال ہے لہٰذا یہاں ہم ٹیسٹ دے رہے ہیں یہاں بہت سی چیزیں منع کر دی ہیں بعض چیزوں کی اجازت دے دی ہیں تاکہ پتا چلے کون فالو کرتا کون فالو نہیں کرتا اب جس نے فالو کیا اس کو آخرت میں سب کچھ کھول دیا جائے گا میہ تم نے چونکہ وہاں فالو کیا ہے لہٰذا یہاں تمہیں انعامات دے رہے ہیں پہلی بات دی ہے اور پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ اس میں دنیا کی جو شراب جس کو منع کیا اس کی نویت علیہ ہے اور وہاں جس کی اجازت دی اس کی نویت علیہ ہے یہاں جو شراب ہے یہ تو یخامر العقل خمر اس کو کہتے ہیں یعنی عقل کو خراب کر دیتی ہے تو یہ چونکہ یخامر العقل ہے عقل کو خراب کر دیتی ہے اور جس پروسس سے بنتی ہے اتنے گندے پروسس سے اس چیز تیار کی جاتی ہے اس کے بعد عقل کو خراب کرتی ہے لہذا نتیہ یہ کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کوئی جو شراب پی کر قدل بھی کرتے ہیں شراب پی کر زنام میں پڑ جاتے ہیں شراب پی کر ان کو بیوی بچوں کا لحاظ نہیں رہتا اس لئے تو یہاں کی دنیا میں امریکہ یورپ کی دنیا میں آپ کو پتا ہے شور بیوی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا اس لئے نہیں کر سکتا کیونکہ بعض دفعے شراب پی ہوتی ہے وہ شراب کی حالت میں بیوی بیمار کو بھی نہیں دیکھتا اور زبردستی کرتا ہے لہذا زبردستی بیوی کے ساتھ کرنا بھی یہاں پر آپ نے لکھا آپ کو پتا ہے لاؤہ کے ریپ ہے وہ ریپ میں لکھا جاتا ہے اس نے ریپ کر دیا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا کی شراب کی حالت یہ ہے اور آخرت کرنے تو قرآن نے اس کو شراباً تہورہ فرمایا پاکیزہ شراب اور یہ شراب اصل میں یہ مجسم شکل ہے دنیا میں اللہ کی محبت کی تو محبت الہی جو دنیا میں انسان دکھاتا ہے جس محبت کی وجہ سے سجدوں میں گرتا رکوں میں جھکتا ہے اور قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ جو محبت الہی اس محبت الہی جو کہ یہاں نظر نہیں آ رہی اس کو اللہ نے وہاں شراباً تہورہ کی شکل میں مجسم کر دیا یہ وہ شراب محبت الہی ہے جو دنیا میں انسان پیتا ہے اور اس کو اللہ نے مجسم شکل بنا کے انسانوں جنیتوں کے پلائیں گے کہ یہ دنیا میں تم اس طرح پیتے رہے کہ جو نظر نہ آنے آفیالی آنت میں وہاں نے مجسم شکل میں دیا اس کے ایک گھونٹ پیوگے تو ایسے مست ہو جاؤ گے لطف اٹھاؤ گے کہ تمہیں ہر چیز ہیچ نظر آئے گی تو اصل میں یہ وہ محبت الہی کی شراب ہے جو اس کو مجسم کر کے وہاں پیش کیا جائے گا تاکہ لذت اہل جنت کی بڑھیں اور دنیا کے کیے کا ان کو یہ بدرہ ملے اس وجہ سے موسیقا